موسیقی صبح اور صبح اٹھنے کے بعد اگر آپ کو بھی ایسے نظارے دیکھنے ہیں جو کہ بالکل آپ کے روم کے باہر ہوں تو اس کے لئے آپ کو آنا پڑے گا راکہ پوشی ویو پوائنٹ اور یہاں پہ آپ کو بہترین ناشتہ اس ویو کے ساتھ ملے گا تو آپ بھی اپنا دیسی ناشتہ میری طرح چائے کے کپ کے ساتھ لمبی تان کر پیٹھ کر ان نظاروں کے مزے لیتے ہوئے اپنا ٹائم سپنٹ کریں گے راکہ پوشی پیراڈائز ہوتیل میں السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے راکہ پوشی نگر سے ہم نکل چکے ہیں نلتر ویلی کے لئے ایک گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم کچھے راستے پہ آگئے اور یہاں سے آگے ٹوٹل تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹے کا راستہ مزید ہے جو آپ کو گزارنا ہے اور حسین نظاروں کے مزے لیتے ہوئے آگے اپنے سفر میں بڑھتے رہنا ہے اگر آپ کو ان نظاروں تک پہنچنا ہے جی ہاں آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے گا کہ آپ ان حسین نظاروں کے بلکل نزدیک پہنچ جائیں گے آپ دیکھتے جائیے ویڈیو کو انچوئے کرتے جائیے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو لازمی لائک کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کیا کریں تاکہ میں اور زیادہ اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنایا کروں اور اب تک پہنچایا کروں لیجئے جناب مشکل راستوں اور دشوار راستوں کو گزارنے کے بعد ہم پرف سے ٹھکے ہوئے پہاڑوں کے بہت نزدیک آ چکے ہیں جنہیں ہم صبح دور سے دیکھ رہے تھے اس پرف کو نزدیک سے فیل کرنے کے لیے ہم اس مشکل راستے سے ہوتے ہوئے ان حسین نظاروں کا مزہ لیتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے نلتر ویلی کے بہت نزدیک آ چکے ہیں لہٰذا آگے آپ کو ویڈیو میں بہت مزہ آنے والا ہے ہم تو فور بائ فول جیپ میں آ رہے تھے لیکن چند منچلے نوجوان یہاں پہ بائی کوپرمنٹ آ رہے تھے ہمت کی بات ہے یہاں کے لوکلز ہی ایسا کام کر سکتے ہیں لیجے جناب ویلکم ٹو نلتر ویلی یہاں پہ پاکستان ائر فورس کا بیس کیمپ ہے لہٰذا یہاں پہ سیفٹی ریکوائرمنٹس ساری کمپلیٹ ہیں آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے میری ویڈیو آپ کو آج کی بہت مزے کی لگے گی موسیقی 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 برف پہ پہنچنے کے بعد اگر آپ نے برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے کو نہ مارا اور برف پہ جانے کے بعد اگر آپ نے یہاں پر برف سے کھیلنے کودنے کے ساتھ ساتھ انجوائی نہیں کیا تو کیا فائدہ اتنا مشکل رستہ تیہ کر کے یہاں تک پہنچنے کا ہم نے بھرپور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنا ہو سکتا تھا اتنا انجوائی کیا اور ایک دوسرے پہ خوب گولہ باری کی برف کے گولوں کی نشانے لگائے ایک دوسرے کے ساتھ خوب مستیاں کی اور اس جگہ پہ جتنی زیادہ انجوائیمنٹ کی جا سکتی تھی ہم نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنی زیادہ انجوائیمنٹ کی اور بہت ہی زیادہ مزہ کیا موسیقی 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 جو کہ یہ نہاں سے بیٹھا ہوا نالے میں جارے جس اٹھا یہاں موسیقی 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 سورت ڈھلنے کے ساتھ ساتھ دن گزرتا جا رہا تھا اور شام ہوتی چلی جا رہی تھی لہٰذا سردی کی شدت میں شدید اضافہ ہو چکا تھا ہم گھنے جنگلوں کی طرف آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ ہمارے مقابلے پہ ایک پرفانی شیر آ پہنچا یہ ایک سنو لیپرڈ تھا یہ شیروں کی ایک بہت نایاب اور اچھی نسل ہے یہ صرف اور صرف پرفانی علاقوں میں پائی جاتی ہے اور پاکستان میں یہ بہت ریئرلی پائی جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یہ اونچے پہاڑوں سے یہاں آ پہنچا اور بہت ہی زیادہ زخمی حالت میں پایا گیا اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوئی جب یہ بہت چھوٹا تھا اور اس کے بعد یہ ریکاور کرنے کے بعد مکمل طور پر صحتیاب ہوا اور یہ تقریباً دن میں دس کلو تک گوشت کھاتا ہے جس کے بعد یہ آپ کو اتنا ہیلڈی ایکٹیو اور تگڑا نظر آ رہا ہے اس نے ہمیں بہت ہی مشکلوں سے اپنے پاس آنے دیا اور خوب پیار کروانے کے بعد ہم سے الویدہ کہا اور یہ اپنے راستے آگے بڑھ گیا یہ بہت ہی زیادہ شرمیلہ اور نخرے والا تھا لیکن اس نے ان دی اینڈ ہمیں دھیر سارا پیار کرنے دیا تینک یو لولی فور سچ ای لولی ریسپونس آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا اور یونیک ٹائم گزارا ٹیک کیر واپسی کا سفر چھت پر بیٹھ کر کرنے کا مزہ ان یاکس کو دیکھنے کے بعد دو بالا ہو چکا تھا اور ہم سردی کے امارے تھر تھر کام پر رہے تھے میری ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو تو لازمی لائک کیجئے گا سبسکرائب می چینل کمنٹ سیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ویٹ پور دنیکس ویڈیو اور جب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ